ہائی فرینڈز کیسے آپ آپ سب کا ایک بار فیر سے سواگت ہے اور آج میں آپ کو بنا کر دکھا رہی ہوں بیج سویبین مچورین تو دیکھیں کتنی بڑیا بنی ہے اور ہاں فرینڈز آپ نے بہت پرکار کی مچورین کھائی ہے لیکن ایک بار آپ اس طریقے سے ضرور بنا کر دیکھیں تو آپ کو سویبین کا الگ ہی فلیور آئے گا اس میں تو آپ ایک بار ضرور بنا کر دیکھیں اور دیکھیں اتنی بڑیا بنی ہے تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بیج مچورین بنانے کیلئے کیا چاہیے ایک کٹوری سویبین لگ بگ ڈیڑھ سو گرام اور دو پیاز لیے میں نے اور دو ٹماٹر دو شیملا میرچی ایک ہری میرچی تکھی والی چال لال میرچی لیے میں نے اور تھوڑی سی لسن کی کلیہ لیے اور ایک چمچ سویا سوس لیے ہے اور دو چمچ ٹماٹر سوس لیے ہے کالی میرچی پاوڈر لیے ہے کالا نمک لیے ہے جیرہ پاوڈر لیے ہے بھونا ہوا لال میرچی اور لسن کا پیشت بنا لیتے ہیں اور سب سے پہلے پیاز کو کٹ لیتے ہیں اور یہ میں نے نورمل پانی لیا ہے تو اس میں سویبین کو بھگو دیتے ہیں کم سے کم پندرہ سے بیس میرچ کے لیے تو دیکھیں پیاز کو میں نے اس طریقے سے بارک پاری کٹ لیا ہے اور اتنا سا پیاز میں نے رکھ لیا ہے آدھا اور ہری میرچی جو پتلی والی تھی نا اس کو بھی اس طریقے سے کٹ لیا ہے اور جو سویبین ہے نا ہماری وہ دیکھیں اچھی طریقے سے بھیگ چکی ہے دیکھیں کتنی اچھی طریقے سے بھیگی ہے اور ہاں فرینڈز آپ اسے گرم پانی میں بھیگو سکتے ہیں بوئل بھی کر سکتے ہیں تو اب اسے ساپ پانی سے دھو لیتے ہیں تو سویبین کو میں نے اچھے پانی سے دھو لیا ہے ساپ پانی سے تو اب اسے اس طریقے سے نچو نچو کر اور ایک برطن میں ڈال لیتے ہیں ساری سویبین کو اس طریقے سے نچو نچو کر تو دیکھیں میں نے سویبین کو اچھے طریقے سے نچو لیا ہے دیکھیں تو آپ اسے مکسی جار میں ڈال کر تھوڑا اس طریقے سے اس طریقے سے پیچ سکتے ہیں اسے ہلکا سا میں اسے ہاتھوں کی مدد سے اس طریقے سے کر رہی ہوں تو دیکھیں میں نے ہاتھوں کی مدد سے اس طریقے سے سویبین کو اس طریقے سے کر لیا ہے اور اب اس میں آدھا چمچ نمک ڈال دیتے ہیں سواد انساء اور جو پیاج اور ہری مرچی کو کٹا نا وہ بھی اس میں ڈال دیتے ہیں آدھا چمچ کالی مرچ پاوڈر کالی مرچی کا پاوڈر آدھا چمچ دو چھوٹکی کالا نمک آدھا چمچ بھونا ہوا جیرہ اور یہ فرینڈز میں نے تین چمچ بیسن لیا ہے اور دو چھوٹے چمچ کون فلور لیا ہے آپ کون فلور کے جگہیں میدہ بھی لے سکتے ہیں لیکن اس میں آپ بیسن ضرور لیجئے بیسن سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو یہ دونوں بھی اس میں ڈال دیتے ہیں تو ان سب کو اچھی طریقے سے مکس کر لیتے ہیں اور ایک پین کو میں نے گیس پہ چڑھا دیا ہے اور پین ہمارا گرم ہو چکا ہے تو ریفائنڈ اویل ڈال دیتے ہیں اس میں تو دیکھئے اچھی طریقے سے میں نے اسے مکس کر لیا ہے تو اب کیا کریں گے اس طریقے سے تھوڑا سا مشن لیں گے اور اس طریقے سے ہاتھوں کی مدد سے اس طریقے سے اور پھر دونوں ہتھیلیوں کے بیچ میں رکھ کر اسے اس طریقے سے دبا دیں گے اس طریقے سے دیکھیں تو اسی طریقے سے سارے بنا لیتے ہیں ایک بار میں پھر سے آپ کو دکھاتی ہوں اور آپ مطلب اسے جو بھی اکار دینا چاہے تو وہ آپ اپنی اچھا امسار دے سکتے ہیں جسے آپ اس طریقے سے موٹھی میں دبا کر اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں دیکھئے اسے گول بھی بنا سکتے ہیں آپ اس طریقے سے اگر گول بنانا چاہے تو اور اسے لمبائی میں بھی اس طریقے سے بنا سکتے ہیں اور اسی کو ہاتھوں کی مدد سے دبا کر اس طریقے سے بنا دیتے ہیں تو اسی طریقے سے سارے بنا لیتے ہیں تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے تو انہیں فرائی کر لیتے ہیں تو اب انہیں پلٹ دیتے ہیں اور فلیم کو میں نے لو کر رکھا ہے ایک دم ہلکے لکی آتوں سے تو دیکھئے دونوں طرف سے اچھی طریقے سے براؤن ہو چکے ہیں انہیں نکال لیتے ہیں ایک پلٹ میں تو اسی طریقے سے سارے فرائی کر لیتے ہیں اور ہاں فرینڈز اگر آپ کو ایسے لگے کہ ہماری بڑی اس طریقے سے بنا نہیں رہی تو آپ تھوڑا سا اس میں بیسن یا کون فلور یا میددہ کچھ بھی بڑھا سکتے ہیں ایک دو چمچ تو دیکھئے فرینڈز میں نے سارے فرائی کر لیتے ہیں اب اسی کڑائی میں دو چھوٹے چمچ ریفائنڈ اویل اور ڈال دیتے ہیں تو دیکھئے فرینڈز میں نے سیملا مرچی کو اور ٹماٹر کو پیاج کو اور لسن کو اس طریقے سے کٹ لیا ہے اور یہ جو لسن میں نے جو پیسی تھی نا اس میں سے میں نے دو تین کلیا رکھ لی تھی تو تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے تو لسن کی کلیا ڈال دیتے ہیں اور فلیم کو میں نے میڈیم کا رکھا ہے پیاج کو ڈال دیتے ہیں سیملا مرچی ڈال دیتے ہیں اور ہلکا سا بھونڈ لیتے ہیں ایک منٹ تو دیکھئے ایک منٹ ہو چکا ہے اور جو ہم نے لسن اور لال مرچ کا پیسٹ بنایا تھا وہ ڈال دیتے ہیں اس میں آپ اس کے جگہیں پیسیوی مرچ بھی لے سکتے ہیں اور تھوڑی سی آپ اس میں کچھ میری مرچ بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں کچھ میری مرچ نہیں لیا ہے اس سے ہی اس نورمل مرچ سے ہی بہت اچھا کلر آ جائے گا اس میں دیکھنا دو چٹکی بھر نمک اور دو چٹکی حلدی پاورڈر سوئے سوس ڈال دیتے ہیں اور ٹماٹر سوس ڈال دیتے ہیں اب اچھی طریقے سے مکس کر لیتے ہیں سب چیزوں کو تو سب چیز اچھی طریقے سے مکس ہو چکی ہے تو اب ہماری بیج منچورین وہ ڈال دیتے ہیں تو ہلکل کے آتوں سے مکس کر لیتے ہیں تو دیکھیں فرینڈز ہماری بیج منچورین بن کر ایک دم تیار ہو چکی ہے اب گیس کو بند کر دیتے ہیں اسے نکال دیتے ہیں یہ فرینڈز سکا پودینہ ہے اسے ہاتھ سے اس طریقے سے کرس کر کے تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں اس پر تو دیکھیں فرینڈز ہماری بیج میں منچورین بن کر کتنے اچھی تیار ہوئی ہے اور آپ کو آپ کے پروار کو اگر اچھی لگتی ہے تو پلیج پلیج مجھے لائک اور سسکرائب ضرور کیجئے دا 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 شیر کیجئے تینکو سو مات